ہلو دوستو ویلکم تو بیک فلوگ تو آج کا ویڈیو میں ہم کچھ بکل ریلی سٹیشن کے بارے میں بات کریں گے اور ورلڈ ہائیسٹ بریج کے بارے میں بات کریں گے تو ابھی ہم بڑھاتے آگے دیکھ سکتے آپ ورلڈ ہائیسٹ بریج جو کی خوبصورت اور نظارے کے ذات آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہوگا تو یہ بہت ہی زیادہ بڑا بریج ہے آج پرمیشن ملنی چاہیے اگر ملی تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے تو فیلحال ہم چلتے ہیں یہاں سے آگے کے لئے اور آپ کو دکھاتے ہیں جو یہ ٹانل دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ بلڈنگز کا کام بن رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک سٹیشن کا اپروول لیا گیا ہے تو فائنلی اس کا اپروول بھی مل چکا ہے اور یہاں پہ دو سٹیشن بنیں گے چھوٹے چھوٹے ٹائمنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو ہے ٹرین صرف دو دو منٹ ہی رکے گی تو ہمارے پیچھے ورلڈ ہائیسٹ بریج ہے جس کے اوپر ہمیں پرمیشن آج جانے کی نہیں دی گئی ہے تو یہ کافی بوری بات ہے ہم لوگوں کے لئے اور نہ ہی تو کوئی پرمیشن ہمارے پاس تھی تو آج آپ سے ہم ملاتے دیکھ سکتے ہو آپ آج کے ولوگ میں آپ کو پورا اپ ڈیٹ کریں گے لیٹسٹ اگر کوئی چینل پہ نئے ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کا بٹن ضرور سے ضرور دبا دیں تاکہ ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو فیلحال کی طور پہ ہم آگے جاتے ہیں ٹرنل میں اور آپ کو دکھاتے ہیں آگے کا اندر کا ویو کیوں ہے کیسا ہے اور آج یہاں پہ بتاتے ہیں کچھ دیر کے لئے یہاں پہ ٹرین چلی تھی وہ بھی کیوں بند ہوئی تو کچھ فالٹ آنے کی وجہ سے ٹرین جو ہے بند ہوئی ہے اور فیلحال آپ کو ٹرنل کے اندر لے کے آئے ہیں یہ جو آگے دگا والی سیڈ جاتا ہے یہ والا ٹرنل تو اس میں جو ہے 99% کام ہو چکا ہے 1% اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ 1% ٹرین رننگ ہوتی ہے تو باقی اس میں جو ایک دم فائنل چکا چک کام ہو چکا ہے اور پھر سے ایک بار بتا دوں لائک شیئر کومنٹ ضرور کر دینا اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دینا تو جو نئے ہیں یہ USBRL کا پروڈیکٹ ہے جو کافی سالوں سے چل رہا ہے 20-22 سالوں سے تو فائنلی اس کا کام ہوئی چکا ہے اب کچھ پارٹس جو بچے ہوئے ٹرنل نوبر ٹی ون کا اپ ڈیٹ میں نے دیا ہوا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک پڑھا جاؤ اس پہ کلک کرو اور وہ بھی لاسٹ پہ دیکھ لینا اور باقی آپ کو دکھا دوں میں ابھی آگے اس سائیڈ نکلیں گے ہم پھر آپ کو دکھاتے ہیں اوپر سے کچھ زوم کر کے جو ورلڈ ہائیسٹ بریچ ہے اس کا کچھ ویو دکھائیں گے دور سے ہی کیونکہ جانے نہیں دیا تو فیلحال آپ دیکھ سکتے ہو ایک سٹیشن جو ہے ٹرنل کے اس سائیڈ بنا گیا ہے ایک جو آپ بھی دکھایا تھا میں نے اس سائیڈ بنایا گیا ہے تو فائنلی ان کا کام بھی جو ہے شروع ہو چکا ہے سٹیشنز کا تو ٹرین یہاں پہ صرف دو دو میٹ ہی رکے گی چلتے ہیں آگے تو آگے کا ہمارا ورلڈ ہائیسٹ بریچ کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں دیکھاتے ہیں آپ کو اوپر سے کیونکہ آج پرمیشن نہیں ملی ہے نیکس ٹائم ہم ضرور ٹرائی کریں گے اور ان خوبصورت نظاروں میں آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو ہم نیکس ٹائم یہاں پہ ڈرون شوٹ لینا والے ہیں جو کی ڈرون سے ہم آپ کو پورا فل ویو دکھانے والے ہیں تو ویٹ کریے گا اس چیز کا آپ اور سبسکرائب کر کے رکھے گا ضرور اور ہم آپ کو پورا دکھائیں گے ویو ڈرون کے ساتھ اور یہ ہماری ہسٹری میں آ چکا ہے ورلڈ ہائیسٹ بریج اور اس کی لیندھ بھی کافی زیادہ بڑی ہے آج میں آپ کو اس کی لیندھ نہیں بتانے والا ہوں آپ اس ورلڈ ہائیسٹ بریج کی لیندھ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا ٹوٹال نمبر ٹی ون کا اپ ڈیٹ ڈسکرپشن باکس میں پڑا ہے اور کومنٹ باکس میں دونوں میں رکھ رہا ہوں گا کومنٹ کرو وہاں پہ اور آپ کو ایک لینک ملے گا سب سے اوپر اور اس پہ جا کے کلک کرو اور آپ کو مل جائے گا ٹی ون کا اپ ڈیٹ اور یہ دیکھ سکتا آپ خوبصورت کتنا زیادہ بڑا گاؤں ہیں یہاں پہ خوبصورت یہاں پہ نظارے ہیں اور باقی آپ سب کو پتائیے ورلڈ ہائیسٹ بریج کے بارے میں تو آپ کو اور کیا کیا جانکار یہ اس کے بارے میں ایک بار ضرور بتائے گا تاکہ باقی سارے جو کومنٹ کریں گے لوگ تو ضرور سے ضرور سبی لوگ کومنٹ کرنا اس کے بارے میں تو یہ لینک دیکھ سکتے ہو آپ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے اور کہاں تک ہتم ہو رہا ہے تو اس کی لینک آپ سبی نے کومنٹ باکس میں شیئر ضرور کرنی ہے تو آپ پلیز ضرور سے ضرور ہمیں کومنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا تو یہاں کا جو گاؤں بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اس بریج کے پناوٹ سے جو ہے یہاں پہ گاؤں جو ہے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے تو جو یہاں پہ دو اپرول لے گئے سٹیشنز کے میں نے آپ کو بتائی دیا تھا تو وہ بھی کافی زیادہ جلدے یہاں پہ بن جائیں گے تو ٹرین کی اب آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں پہ جو ٹرین چلی بھی کچھ ٹائم تو بات کافی سارے لوگوں نے مجھے کومیٹ کے بھائی ٹرین جب چلی تو بند کیوں ہوئی تو یہ بتاتا ہوں میں آپ کو ٹرین میں کچھ فالٹ یہاں پہ آ چکا تھا جو کہ ہمارے اس بی آر پوجیکٹ میں اور اب جو پھر سے بتایا جا رہا ہے ٹوئنٹی سیونتھ آف آگست کو جو ہے یہاں پہ ٹرین پھر سے چلائی جائے گی تو امید ہے کہ چل پڑے گی اب پورا مطلب کنفرم نہیں ہے لیکن بتایا جا رہا ہے تو کنفرم بھی ہو سکتا ہے تو آپ سب کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں تو ہم تو چاہیں گے کہ کنفرم ہی ہو جائے تو آگے آپ کو سٹیشن دکھ رہا ہوگا بریج کے اس سائیڈ جو ہے تھوڑا زوم کر کے دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو یہ جو سٹیشن ہے یہاں پہ سٹیشن یہ بریج شروع ہو چکا ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہو آپ اس کی لیندھ کافی زیادہ بڑی ہے تو اس کی ویوپر سے ویڈیوز کافی لوگوں کے آئی ہوں گی تو کافی یوٹیوبرز جو ہے تو فیلحال ہم نے بھی ایک ویڈیو ڈال چکے ہیں اس کے اوپر تو دیکھ سکتے ہو آپ ٹرل نمبر ٹی ون کا اپ ڈیٹ ضرور سے ضرور دیکھ لینا کیونکہ لیٹیسٹ ہے سب سے لیٹیسٹ جو بھی مانگ رہے تھے لوگ تو سب سے لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ہے ضرور وچ کرے گا تو یہاں پہ بھی ایک سٹیشن جو ہے بنایا جا رہا ہے جو آپ کو میں ابھی نیچے بتایا تھا تو ایک اس سائیڈ بنایا جا رہا ہے تو دوسرا اس سائیڈ ہے تو دوسرا ٹرنل کے اس سائیڈ بنایا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے کافی سار سٹیشن آ چکے ہیں یہ والے سٹیشن جو ہے چھوٹے چھوٹے رہنے والے ہیں باقی سٹیشن جو ہے وہ بڑے ہونے والے جیسے کی ڈگا بکل اور ریاستی اور سنگلدان جو اگر بتائے تو سنگلدان اور ریاستی کا ہی سب سے بڑا سٹیشن ہے اس میں دو اور بہنی حال کا بھی کافی زدہ بڑا ہے تو سنگلدان کا ہی مانتا ہے بڑا ہے اور ریاستی کا بڑا ہونے والا ہے تو ایک نئے اپ ڈیٹ میں ملیں گے پھر سے تب تک کے لئے سبسکرائب کر کے ضرور چینل کو رکھنا کھا ہے گائز یہ رہا یہاں کا ایریا راما کنڈا کا جو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں کہ میرے اور کافی کھول ایریا ہے ابھی میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں اور یہاں پہ رہاں موائی موائی